تو معلم ہوا یہ خطوط اور حدود ہیں محبت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کے اس آخری جز کا اپنے ایک شعر میں گویا ترجمہ کر دیا یہی کعبہ شریف میں غلاف کعبہ پکڑ کر عرض کیا کیا پیاسا چاہیے جیسے آب سرد کو پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو یعنی آدمی بہت پیاسا ہو یہاں تو ہم کو پیاس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے تھنڈا علاقہ ہے رمضان بھی بھی پیاس نہیں لگتی لیکن جب بہار ہوتے ہیں حرم میں ہوتے ہیں اور دوسری جگہ بھی ہوتے ہیں دن بھی بڑا ہوتا ہے دہو پہ اچھی خاصی ہوتی ہے اب جو پیاس لگتی ہے اس وقت تھنڈا پانی سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اسی کو فرمایا پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو تیری پیاس اس سے بھی تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو یعنی اپنی محبت اس سے بھی زیادہ گوائے کہ اسی حریض پاک کے آخری حصے کا کیا ہے ترجمہ کہ جس طریقے سے ایک پیاسے کو تھنڈا پانی پی کر رگ رگ میں سیرا بھی اور نئی جان عطا ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے عاشقوں کو اللہ کا نام لے کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے چنانچہ مسلمی کے دفتر ششم کے آخر میں مولانا رومی فرماتے ہیں کیا مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بال بال شہد کے دریاء ہو جاتے ہیں کیا ہے وہ دوسرا شیر و شکر میشود جانم تمام اس سے پہلے کہہ کیا ہے اللہ اللہ انچ شیری نست نام شیر و شکر میشود جانم تمام کہ اللہ کتنا پیانا نام ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں تو اس نام کی مٹھاس اور اس نام کی تھندک اور اس نام کی لذت پورے جسم میں سرائیت کر جاتی ہے موسیقی